دوستو اس ویڈیو میں ہم سوزلوان انرجی لیمیٹیڈ کیلئے پھر سے بات کریں گے لیکن اپنے باتشت کو کنٹینیو کریں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سامنے میں ساری کونٹنس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوسری ریکویسٹی رہے گی آپ سے کہ اگر آپ ڈیمیٹ یا ٹویڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے آپ کو ایک لنک مل جائے گا سب سے پہلے سوزلوان انرجی لیمیٹیڈ کے سٹاک پرائز کی بات کریں گے تو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن فرائٹے کے دن 7.85 پہ اوپن ہوا اور جس طریقے سے چل رہا تھا ایسا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لور سرکٹ کے اوپر لوک جائے گا یعنی لور سرکٹ لگا دے گا 7.40 کا لور سرکٹ لگا تھا اور 7.45 کا لور بناتا ہے پورے انٹرٹی میں اس کے بعد دیرے دیرے ریکووری ہوتی ہے اور ریکوور ہوتے ہوتے ہیں اپر سرکٹ لگ جاتا ہے آپ دو بجے کے بعد سے اپر سرکٹ لگ گیا تھا لگا تھا 8.10 کے اوپر ہی بند ہوا جو کہ یہاں پر سرکٹ تھا ٹوٹل NSE کے اوپر 7.66,93,591 volume چند ہوا کمپری کے مارکٹ کپ 7,210 کروڑ پہ ہو چکے ہیں BSE کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 8.13 کے اوپر یہاں پر بند ہوا جو کہ اس کا اپر سرکٹ لگا تھا اور یہاں پر جو ٹوٹل وولیم ہے 2.91,34,287 دوستو آپ لوگوں کو بتنا چاہوں گا کمبائن بیسیز پر ڈیلیوری پرسنٹیج کل کے دن کا بہت ہی انٹریسنگ ہے جاننا اب دیکھیں آپ پر کمبائن بیسیز پر ٹوٹل وولیم جو ہے 10.58,27,900 quantities کی چردنگ کرے گئی جبکہ جس میں سے دیکھیں تو 5.2,00,000 5.2,90,600 quantities کی ڈیلیوری یعنی پرسنٹیج آف ڈیلیوری ہے 50% جی ہاں 50% کی ڈیلیوری بہت بڑی کونٹیٹیج ہوتی ہے کونٹیٹیز وائز دیکھیں پرسنٹیج مت دیکھیں کیونکہ پرسنٹیج دیکھیں گے تو آپ کو لگی گا کہ اس سے پہلے والے دن تو 47% کون سے بہت زیادہ ہے اس سے پہلے تو 100% تھی تو 100% والے دن تو اچھی بات ہے وہاں تو کوٹیٹی بہت زیادہ ٹریڈ ہوئی تھی اور بہت زیادہ وولیم تھا یہاں پہ ٹوٹل کمبائن ڈیلیوری وولیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں گا یاہاں پہ بہت زیادہ کونٹیٹیز دوستو آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں موقع ملتے ہی آپ کو لپک لینا چاہیے شکار کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر رکھنا پڑتا ہے یہ بات آپ کو اچھے سا پتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ سے بولنا چاہوں گا کہ گات لگا کر بیٹھئے جیسے ہی یہ نیچے سلائیڈ کرے ویسے ہی آپ کے لیے ایک موقع ہوگا لپکنے کا باقی آپ کی مرچی ہے کیونکہ ابھی جیسے جیسے میں نے آپ کو آلیٹی بدا رکھا ہے کہ ایٹ کے لیول کو اگر ہم انیشیل پوائنٹ مانے اور نائن پوائنٹ فائیو کے لیول کو فائنل پوائنٹ مانے تو اس بیچ میں بہت سارا بکوالی آپ کو پریشر دیکھنے کو ملے گا یہ بات آپ اگنور مت کریے چاہے آپ کتنا بھی جوش میں ہوں اس چیز کو آپ مت بھولیے اس بیچ میں بکوالی ہوئے گی ہی ہوئے گی کیونکہ بہت لوگ اس بیچ میں پہلے سے بائنگ کر کے فس ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو بولز ہیں ان بیر سے لڑنے کے لیے لگاتار موبیلائز ہو رہے ہیں کئی دنوں سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے ایٹ کے لیول کو ہٹ تو کیا لیکن لڑک کر کے واپس سیون پوائنٹ ون زیرو کے آس پر سیون پوائنٹ زیرو زیرو کے آس پر چلا گیا تھا لیکن پھر سے وہاں سے بولز کا موبیلائزیشن شروع ہوا اور یہاں پہ اس دیوال کو توڑنے کی کوشش کری اور پھر سے ایٹ پوائنٹ ٹو زیرو کو ہٹ کیا پھر سے گرا سیون پوائنٹ فور زیرو تک سیون پوائنٹ فائی زیرو اور پھر سے ہٹ کرنے کی کوشش کری اس دیوال کو اور اس دیوال کو توڑنا بولز کا ایسا لگتا ہے کہ اس بار کا مقصد ہے اس دیوال جیسے ٹوٹے گی اس کے بعد راستہ دیرے دیرے بنتا جائے گا لیکن جب جب یہ نیچے بیک ڈاؤن ہو ویسے ہی آپ کو لپکنے کا موقع ہے تو گھات لگا کر بیٹھئے جلدی باجی میں گزنے کی کوشش مت کری اگر آپ کو پہلے سے اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی کسی بھی پوائنٹ پہ انٹری کرنے کے لئے میں آپ کو نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ آپ گھات لگا کر بیٹھو جیسے ہی نیچے لڑ کے ترنت لپک لو میری بات سمیدر باقی آپ کی مرچی ہے آپ جاہیں جہاں وہاں بائنگ کر سکتے ہیں میں آپ سے یہی بولوں گا کہ ابھی اس کا ٹارگٹ جو ہے اس بار ڈبل ڈیجٹ کو کروس کرنے کا ہے اینی ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ کو کروس ہی نہیں بلکہ اس میں بھی اوپر ریلی تک لے کے جا سکتا ہے اور جو خبر میں نے آپ سے اولیڈی ڈیسکس کری اگر وہ سچ ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی ڈبل ڈیجٹ تو چھوڑیے یہ آپ کو ٹپل ڈیجٹ میں تیرتا ہوا بھی دکھائی دے گا بٹ کنڈیشن ہے بات کو صحیح ہونا چاہیے یعنی وہ بات سچ ہوتی ہے تب رائٹ باگی کورٹر ٹو اور تو گیا کورٹر ٹھری کے اگر نمبر بڑھیاں آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ پرائیس جو ہے ورتفل ہوگا میری بات سمجھ رہے تو ہپفل رہیے پوزیٹیو رہیے اور ہمت مت کھوئیے اور نجر اپنی جو ہے لگا کے رکھیے کہاں پہ یہ چل رہا ہے کہاں پہ ہمیں بائنگ کرنے چاہے کہاں پہ ہمیں بیشنے چاہے آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہے آپ کا کوئی ٹارگٹ اگر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے گریڈ کے چکر میں کہیں پہ بھی آپ جو ہے انہوں پوزیشن نہیں نہ لے پائیں گے نہ بیش پائیں گے تو اسی لئے آپ اپنا ایک ٹارگٹ فٹ کریے کہ ہاں مجھے اتنے سے اتنے پرائز کے رنج میں اس پوائنٹ پہ ہمیں ایکزٹ ہونا ہے تو آپ کو ہونا ہے اس پوائنٹ پہ باقی آپ کو بائنگ کرنی ہے تو اس پرائز رنج میں ہمیں بائنگ کرنی ہے تو کرنی ہے رائٹ سٹرکٹ ہونا بہت ضروری ہے بیکرز ابھی یہاں پہ چلتا ہے ادر وائز باقی آپ کی مرجی ہے دیکھیں سوزلون کو لے کر کے ہماری باتیں چلتی رہیں گی آپ سے آگے میں اور بات چیت کروں گا پھریشان مت ہوئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے میں بات کرتا ہوں آگے اس کے اوپر اپنا خیالی کی دوستوں بس اتنا اس ویڈیو میں I hope you liked it Take care بس اتنا اس ویڈیو میں